بسم اللہ الرحمن الرحیم جی احسان ایدر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں ڈی آر سانی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں دربن کشتیوں کے اڈے ٹائے پہ موجود ہوں آج کچھ دوستوں نے پروگرام کیا تھا کہ چلو آج چلتے ہیں باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں کھانا صرف کھانا نہیں ہوتا پکانا بھی ہوتا ہے ہم نے دس پندرہ کیلو گوچھ لیا اور چیزیں لیں اور سارے دوست ہمارے کٹھے ہو گئے انشاءاللہ جا رہے ہیں اب یہ میرا سٹاپ پتہ نہیں ہے آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ مکمل ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر اس ویڈیو سے انجوائے کرنے کوشش کریں کہ آپ بھی تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی لائف کے لیے چلو چلتے ہیں یاسر موسیقا موسیقا اللہ علیہ وسلم سامنے پیچھے آپ کو تربان کا خوبصورت گاؤں وادی نظر آرہی ہے اس وقت جو انجن کی آواز ہے کچھے کی اس کی آواز کو کافی زیادہ ہے تو پھر بھی میں کوشن کروں گا کہ آپ تک میری آواز پہنچائے یہ سامنے جو گاؤں نظر آرہا ہے یہ چپر کے آگے سالہ سالہ سے تکانی اور یہ والے گاؤں لیکن آج دوب تیز ہے ہوا بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے کیا ہی کہنے جی دوب کی وجہ سے لیکن ہم نے آج ایک اور پروگرام کیا تھا ہم نے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی ابھی یہ دیکھیں جی یہ ہمارا دیچ کا پکانے کے لیے ہوا کے بوری میں گوش پڑا ہوا ہے روٹیاں پڑی ہوئی ہیں پیاز ٹماٹر یہ سارے چیزیں اس میں پڑے ہوئی ہیں تو آج ہمیں انجوائن کیا تھا افتخار نے یہ مس کر رہا تھا کہ آپ لوگ اکیلے کے لے گئے اور ہمیں ساتھ لے کے نہیں گئے تو آج اس کو ہم نے جب یہ چھٹی آیا تھا یہ اپنے بعد میں کمپلیکٹ میں ڈیوڈی ہوتی ہے تو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اکیلے کے لے انجوائن کیا تو ہمارے ساتھ ایک اور اشواق بھی جڑ چکا ہے جی تو یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے یہ سامنے دیکھیں نہیں ہے کیا ہی کہنے جی الپی اکیل لے رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے موسم گوزید جا رہا ہے کیا ہی کہنے اندر بند کے موسم کے اور خاص طور پر کشری کے جب کشری میں ہو تو ہوا کا ایسے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہے گئے یہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہم انجوائی کریں گے آگے جا کے جب ہماری کشری روکی کے سمانوں کاریں گے اس کے بعد ہم چولہ بنائیں گے وہ انشاءاللہ اس سے آگے ہم آپ کو اور مختلف نظاریں دکھائیں گے آجی دوستو نظار کی کشری تھی میں نے کہا چولہ چولہ تا میں چلا لوں اس سے پہلے بھی میں نے کاسی کشری چلائی کنارے پہ جا کے روکشے پہ چھوٹی مسکل ہوتی ہے اسٹار کرتے ہوئے مسکل ہوتی ہے لیکن درمیان میں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں کہ کولہ تا پاس اپنا جو اس کا سونا تھا تو سیزہ چر لیں اسے ساپ دیں انشاءاللہ ہم نے آج جا رہے ہیں گل لالہ بیٹا ہوا ہے نواز ہے نصیر نواز اس کے ہر مندر سردار سردار کا چوتا زین تو میں نے کہا چلو آج انجوای ہو جائے تو بہتا شکریہ بھی ہوا میں دیکھیں کہ اندازہ ہو رہا گا میرے کسل پہی کافی تیز ہوا چل رہی تھی درمیان میں کافی گمی تھی لیکن یہاں پہ الحمدللہ کیا ہی کہنے بھی بلا زبردست محول آگے چلیں گے بلا زبردست محول یہ دیکھیں جی ہمارا چولا بن رہا ہے جگہ میں بڑی اچھی ملی سایہ دار بڑے گھنے یہاں پہ درخت ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی کافی ٹائم سے ہم وہ ڈوڑ رہے تھے جگہ مل جائے جگہ مل جائے جگہ مل گئی کوئی یہ دیکھیں جی نصیر بھائی اور اشفاق وہاں سے لکنیاں ڈوڑ رہی ہیں ساتھ زین تو یہ ہمارے برتن ہیں جی چٹائیں بٹائیں یہ دیکھیں یہ جی یہ جی سردار یہاں پہ لسن چھیل رہا ہے وہ جی گل لالا یہاں پہ وہ ڈوڑ رہے ہیں لکنیاں ابھی وہاں پہ جی نواز اور یہاں پہ میرے خال میں گوشت کو دو رہا ہے یہ نواز دیکھیں جی ٹماتر یہاں پہ جب ٹماتر پیاز یہ گوشت کو ہم نے دو لیا ابھی ہر ایک بندہ اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا اور میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو پہ نا رہا ہوں جگہ بڑی اچھی ہے بڑا دیکھیں جی سکون والا محول ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے خوبصورت ہر اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں اور کوئی کھانے پکانے کی چکروں میں اور کچھ موج مستی کر رہے ہیں جی جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے لکڑیاں کٹھی کی تھیں یہاں بھی گل لالے نے چولا بنایا یہ ہماری ہنڈی پک رہی ہے اور یہ نصیر آپ اوپر سے ڈکن اٹھائیں تاکہ پتا چلے کہ ہم کیا پکانے والے ہیں جی یہ دیکھیں جی ہمارا یہ جو گوش بن رہا ہے یہ دیکھیں جی ادرک لسن یہ دیکھیں جی یہاں کتنا بہترین موسم کیا ہی کہنے چھاؤں کو دیکھیں درخت زیادہ ہیں یہاں درخت زیادہ ہوں کے وہاں جب محول ہوگا وہ بہت ہی پیارا ہوگا ایٹموسفیر بہت پیارا ہوگا یہاں پر تھنڈے پانی کا چشمہ بھی ہے ہم نے وہاں سے تھنڈا پانی بھی پیا اور یہ جو سب دوستہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں جی یہ ٹاماٹر یہ جی ہمارے ٹاماٹر دیکھ لیں کٹ کے رگ لیے یہ مسالہ یہ برطن یہ نمک نمک میری وجہ سے کم ڈالتے ہیں میں نمک کم استعمال کرتا ہوں یہ آگ جلانے کے لیے مارچس یہ اور برطن یہ گلاس آگے چلیں گے وہاں پر تھنڈا یاک پانی نکل رہا ہے یہ جی دیکھیں دیکھیں جی ہوا چل رہی ہے اور درف دیکھیں پانی کے اندر درف بڑا ہی اچھا موسم کیا ہی کہنے یہ دیکھیں جی ہر ایک بندہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے ہاں ابھی ہم جا رہے ہیں پانی کی طرف تھنڈا یاک پانی پینے یہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا پہاڑ ہے دیکھیں پار کے نیچے سے اللہ کا نظام دیکھیں اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں کہاں سے یہ پانی نکل رہا ہے تھنڈا یاک پانی کیا ہی کہنے ایسے پانی کو دیکھ کے پھر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا ذیل چاہتا ہے یا اللہ تیرا لگ لگ شکر ہمیں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتے ہیں اب لوگوں سے بدرخواست ہے کہ زنگی کو خوب انجوائی کریں یہ دیکھیں یہ جگہ ہمارے ہم نے آگ لگائی ہوئی ہے سالنا بن رہا ہے ہمارا سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ہم نے ایک مچھلی بھی پکڑی وہ بھی دکھا دوں یہ دیکھیں ابھی ہم نے مچھلی پکڑی تھی ہمارے پاس ٹانگنی کی کوئی جگہ نہیں ہے بس یہاں پہ ہم نے آگ رکھ لی کمز کم ایک کلو سے اوپر ہوگی ابھی ہم نے پکڑی ابھی اور دیکھ رہے ہیں کوئی اور شکار ہوتا ہے تو پھر وہ بھی آپ کو دیکھائیں گے آہ جی دوستو تقریبا ہماری ہنڈی پک چکی ہے صرف پانچ منٹ اور یا دس منٹ کی دیری کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں جی اپنا نواز خان سلاد کٹ رہے ہیں ہمارے برطن شرطن سارے یہ پیاز بھی ہم نے تیار کر لیا لیمن بھی ہمارے پاس پڑے ہوئی یہ جگلاس اور کیا ہی کہنے اس جگہ کی وہ دیکھیں جی گل لالا جا رہا ہے لکنی لانے آہ تھوڑا سا چلقدمی بھی ہو جائے گی کھانے کے لیے جگہ بھی بن جائے گی جگہ بڑی پیاری ہے کیا ہی کہنے جی اور یہاں جتنے بھی میرے دوست ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں صرف کھانے کے انتظار میں کہہ رہے ہیں کہ کب کھانا تیار ہوگا ہم نے آج جو روٹیاں لے کے آئے تھے ہمارے پاس یہ تین بندل ہیں ماشاءاللہ الحمدلاللہ ہم نے چالیس روٹیاں لائیں تھی اس دن ہم نے پچاس روٹیاں لائیں تھی کم پڑ گئی تھی یہ ماشاءاللہ جو یہ بندے ہیں یہ صرف کھانے کے شوقین ہیں بس کھانا آج ہم نے آٹھ کے لوگ گوش لے کے آئے تھے مچھلی بھی ہمارے پاس پڑے ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ پکائیں گے تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تھنڈی جگہ ہیں ہوا چل رہی ہے ہم بھی انجوائی کر رہے ہیں اور آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے ضرور انجوائی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہماری چٹائی کے اوپر جب کھانا لگے گا تو پھر ہم آپ سے گپ شپ کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ میں نظارے دکھا دوں کیا ہی کہنے بڑی تھنڈی جگہ ہیں اور یہ درخت کو دیکھیں ابھی ہم تھوڑا سا انجوائی کر رہے ہیں پھر آگے بات کریں گے جی ناظرین دیکھا آج ہم نے انجوائی کیا کھانا ہمارا تیار ہو گیا دوست سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہمارا کھانا بلکل ہمارے دسترخان پر سجے گا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو لے کیا ہوں گا آپ لوگوں سے بس اتنی سے گزارش ہے کہ انجوائی کیا کریں آج کی ویڈیو کے بارے میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی خاص طور پر جو میرے پردیسی بھائی ہیں جو مجھے دور سے دیکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان سے باہر یا پاکستان سے اپنے دربند سے باہر جتنی بھی لوگ دیکھتے ہیں میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں خاص طور پر سالخ سعودیہ سے وہ کومنٹس ضرور کرتا ہے سالخ آپ کا شکریہ آپ نے بھی یہاں پہ آ کے انجوائی کرنا ہے انشاءاللہ لوکیشن اگر جاننی ہے اس جگہ کی تو ضرور مجھ سے آ کے رابطہ کریں انشاءاللہ اپنے دوستوں سے کہیں کہ ایک مرتبہ یہاں پہ آئیں بہت ہی انجوائی کریں گے بڑا مزہ آ رہا ہے اور جتنا سکون یہاں آ کے ہمیں ملا تو اس کو میں اپنے لفظوں میں بتا نہیں سکتا ہوں ہمارا کھانا لگ گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو کھانے کے ٹیبل پہ بلکہ کھانے کے جو دسترخانے اس پہ لے کے جائیں گے چلو یاسر چلتے ہیں اس طرف جی ناظرین ابھی یہ دیکھیں ہمارا کھانا بلکل بن کے ریڈی ہے سب دوست یہ بیٹھ کے سلاد بھی لگ گیا چٹائی پہ یہ دیکھیں جی سب دوست انجوائی کر رہے ہیں اسی خوشی کے ساتھ آپ کھانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا سالن یہ میری جگہ ہے میں بیٹھ رہوں ابھی کھانا کھا لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے بڑا انجوائی کرتے ہیں ہم آپ بھی انجوائی کیا کریں چلو اس کے بعد جو لاسٹ ہمارے مومنٹ ہوگی چائے بنے گی اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر آپ سے لیں گے اللہ حافظ چلو ہم ابھی کھانا کھا رہے ہیں آپ کے موں میں آگیا پانی چلو کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ بھی انجوائی کریں گے جی دوستو میں نے کھانا کھا لیا ہے یہ دوست لگے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو ما شاءاللہ بڑا ہی ٹیسٹی کھانا بنا تھا کیا ہی کہنے اور ایسی جگہ پانی کے بلکل قریب یہ دیکھیں تربیلہ جیل کا پانی بلکل پاس ہے تو یہ ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں کیا ہی کہنے ابھی ہم چائے کا سسٹم بنا رہے ہیں چائے جب بن جائے گی تو ہماری کشتی بھی یہاں پہنچ جائے گی تو پھر کشتی والے کو ابھی ہم نے کال کر لیے کہ وہ دربند سے نکل آئے کیونکہ ہم نے دوبارہ واپس دربند کی طرف ہی جانا ہے تو ابھی میں آپ کو اپنے چائے کا برطن دکھاؤں گا یہ ہماری چائے بن رہی ہے یہ اور حال جو لوکیشن ہے وہ بھی بتا دوں لوکیشن بڑا یہ دیکھیں جی ہمارے چائے کا برطن رکھا ہوا ہے چینی پتی ہم نے ڈال دی دوبڑ ڈالنا باقی ہے تھوڑی سی آگ تیز کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ جو مناظر ہوں گے وہ آپ کو دکھائیں گے دوستو ہم نے کھانا کھایا چائے پی چائے پینے کے بعد ہمارا جو چولا ہے آپ کے سامنے اس کی اوپر ہم نے پانی ڈال کے اس آگ کو ختم کر دیا جب بھی آپ جائیں تو ایسا لازمی کریں تاکہ بعد میں کوئی نقصان کا حدشہ نہ ہو کیونکہ یہاں پہ جو سوکے ہوئے پتے ہیں یہ پتوں کی وجہ سے پاڑوں کو آگ لگ سکتی ہے ہم اپنی کشتی کے انتظار کر رہے ہیں کشتی والا پہنچنے والا پانچ منٹ کے اندر اندر پھر انشاءاللہ ہم نے آپ سے لینی ہے اجازت جی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ ہم نے اپنا کھانا بنایا چاہ پی ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا یہ دیکھیں جی اس درفت کو دیکھیں بلکل پانی کے اندر کیا ہی کہنے کیا ہی نظاریں وہاں سے ہماری کشتی بھی آ رہی ہے جی سب ایک اٹھے ہو گئے ہیں وہ سامنے سے کشتی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ابھی میں تھوڑا سا زوم کروں گا یہ دیکھیں جی ہماری کشتی بھی آ گئی ہے ہم سب ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے سامان شمان ہم نے اپنا ریڈی کر لیا اور واپس جانے کے لیے بلکل ہم ریڈی ہیں تو سب یہ تیار کھڑے ہوئے ہیں گلالا سب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے آج ہمارا پروگرام دیکھا ہم نے آج پکننگ کی تھی کہا کے کھانا یہاں پہ آگے ہم نے بنایا اور خود ہی کھایا جتنے دوستے انہوں نے خوب انجوائی کیا ہماری کشتی یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے ہم آپ سے لیں گے اجازت لاس تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کے نیچے ضرور کومنٹس کریں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ بھی آپ نے اپنی زندگی کو خوب انجوائی کریں دیکھتے رہے ہیں احسانت نیز اپنا بہت سراحیار رکھیں خوش رہی گا اللہ حمی و ناصر اور کے دیا رہے ہیں پیپ پہ پہنچ ہی رہے گا پیپ آنا آن نا تو آن لانا آن لانا بلے بن چھوڑیو دے آن لانا اللہ حافظ کم بول رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں موسیقی